آج ملک کے کونے کونے میں درود و سلام کی صدائیں فضا میں گونج رہی ہیں ہر کوئی نبی پاک سے عقیدت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے ملتان میں ایک عاشق رسول نے سو من وزنی دیگ میں پچاس من حلوہ تیار کرایا ہے رسول کے غلاموں نے بھی دیکھ کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس دیکھ کو بنانے کے لیے ڈیڑھ سو کلو گھی ڈیڑھ سو کلو سوجی سڑھ چار سو کلو چینی کے علاوہ ڈیڑھ سو کلو میوہ جات استعمال کیے گئے جیسے ہی حلوہ تیار ہوا تو اس کی خوشبو اور لذت نے ہر گزرنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیا عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں حلوہ تیار کرتے ہیں دیکھ سے حلوہ نکال کر تقسیم کرنے کے لیے خصوصی سیڑھی بھی بنائی گئی ملاد النبی کے اس لنگر کے حصول کے لیے بچے خواتین مزرگ سب ہی موجود تھے ملاد نبی کرنے کے لیے